اسلام علیکم ناظرین ہیلتوپیڈیا میں خوش آمدید ناظرین آپ خدمت میں ایک عالی اور مجرب نسخہ لے کے حاضر ہوا بے اولاد جوڑوں کے لیے احتلام اور جریان اور زکاوت حص ان خواتین و حضرات کے لیے جو اپنے آپ کو لے کے پریشان ہیں وہ دبلے پتلے ہیں ٹینشن میں ہے شادی کا نام سنتے ہی پریشانی میں آ جاتے ہیں ایک عالی نسخہ لے کے حاضر ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ ایک بہترین نتائج کا حامل نسخہ ہے ناظرین جسم کو فربا کرتا ہے دبلے پتلے حصرات کے لیے عورتوں کو اس کے دودھ میں اضافہ کرے گا جو عورتیں اپنی چسٹ کو اچھاتی کو لے کے پریشان ہیں کہ وہ نہیں بڑھ رہی مہواری کو اتدال پر لائے گا چھاتی بڑھا دے گا دبلی پتلی عورتیں اس کے استعمال سے موٹی ہو جائیں گے وہ عورتیں جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں ان کی اووریز انڈے نہیں منا رہی ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ لا جواب نسخہ ہے ناظرین چلتے ہیں ان کے فوائد کی طرف کے بے اولاد جوڑوں کے لیے بہترین نتائج کا حامل ناظرین ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ بہت دعائیں دیں گے بہترین نتائج کا حامل احتلام جریان سکاوات حص مکوی با مادہ مونیا پیدا کرے گا جرہ سیم پیدا کرے گا وہ حضرات جو جرہ سیم کو لے کے پریشان ہیں ان کے لیے بھی لا جواب نسخہ ہے کم جرہ سیم والے اس کو ضرور بنا کے استعمال کریں جن کی کم جرہ سیم ہے ان کا حامل نہیں ٹھہرتا وہ بھی اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں خوب امساق پیدا کرے گا آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھائے گا صورت انتظال کا خاتمہ کرے گا صورت انتظال کا خاتمہ کرے گا پٹھوں کو بھی طاقت دے گا جن کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے یہ ایک لا جواب نسخہ ہے مکوی با ہے جسم کو فربا کرے گا جو دبلے پتر حضرات ہیں ان کے لیے بھی بس اتنا کہتا ہوں کہ مرد کو مکمل مرد بنائے گا مکوی با جسم کو فربا بھی اور عورتوں عورتوں کو اس سے دودھ میں اضافہ کرے گا خوشکی گرمی کی وجہ سے ہونے والی رحم کی سوزش کو ختم کرے گا جو عورتوں کے امراض ہیں ان کے لیے بھی یہ مرد اور عورتوں کے لیے یقصہ مفید ہیں ناظرین انڈے پیدا کرے گا کمزوری کو ختم کرے گا مہواری جو ہوتی ہے اس کو اتدال پر لائے گا چھاتی چیسٹ چھاتی بڑھائے گا یہ ایک عورت کا حسن ہوتا ہے دبلی پتلی عورتیں اس کے اسمال سے موٹی ہو جائیں گی بچہ پیدا کرنے والی صلاحیت پیدا کرے گا عورتوں اور مردوں کے لیے لا جواب ہے جتنی تعریف کی جائیں کم ہے ناظرین چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخہ کیا ہے یہ ایک جاندار مغلز ہے صفوف مغلز اس کو کہہ لیں جاندار یہ جان ہے صفوف جو مغلز بنتے ہیں ان کی جان ہے تھوڑا کسٹلی ہے آپ نے اس کو پنسار سٹور سے اصلی چیزیں لینی ہیں ٹھیک ہے ایک نمبر چیز لینی ہے نوٹ فرما لیں سالب مصری سالب پنجا علاچی خورد موسلی سفید مغز اخروٹ اور چھلکا اس سب گول کا ثابت ہر ایک سو گرام لینے نمبر دو پہ آگیا مغز بیدام مغز خیارین مغز بنولا جیا پوتا ستاور اسگند نکوری ہر ایک دو سو گرام اور نمبر تین پہ ہمچٹی آپ نے پانچ سو گرام ایڈ کر لینی ہے اس کا صفوف بنوالے اس کو ڈبے میں محفوظ کر لیں خوراک آپ کو بتاتا چلوں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے طریقہ استعمال خوراک ایک چمج صبح شام ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک گھنٹہ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے یا ناشتہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے انشاءال آپ دیکھیں گے کہ آپ فٹ ہو جائیں گے پٹھوں کی کمزوری آپ کے پٹے فٹ ہو جائیں گے اگر دبلے پتلے ہیں تو آپ کا جسم میں انشاءاللہ فرباونا شروع ہو جائے گا اگر عورتوں کے دودھ میں کمی ہے تو ان کو دودھ بڑھے گا اور ان کو مہواری میں کوئی مسئلہ ہے وہ اتدال پر آ جائے گی